بستے دوستوں پربھات اٹھو نا چارو نے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ارے آج تو سنڈے ہے نا سونے دو پربھات نے کہا پر میں بہت پریشان ہوں تو پہلے جی بولیے حجور کیوں پریشان ہے آپ چادر سے باہر نکل کا پربھات میں ادکھلی آنکھوں سے چارو کو لیکھتے ہوئے کہا تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو چارو اس آرنج ساڑی میں بلکل سنپلاور کی طرح اسی خوصی میں مجھے سونے دو پربھات پھر چادر کی اندر جاؤ سو جاؤ چارو نے غصہ کرتے ہوئے کہا تینکیو کوئی سنڈے کی اتنی صبح اٹھاتا ہے کیا چارو کے غصے پر پیٹرول ڈال دیا جی ہاں آپ سور ہوئی رہی ہیں اور میں نے نہاں بھی لیا اور آپ کو کیا اتنی پریشان ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نہ یہ سادھی نہیں کرنی تھا یہ سب کوئی صحیح کر رہے تھے میں بے اپور تھی چارو اپنے آپ میں ہی بڑھڑا رہی تھی رکھ جاؤ میری سنکلاور ابھی ایک ہی مہینہ تو ہوا سادھی کو افسوس نہ کرو بولو اٹھو گیا کیا بات ہے نہیں بتانا چارو نے موپلاتے ہوئے کہا پلیز بتا دو میری پیاری سنکلاور پربھات نے چارو کا ہاتھ پگڑ کر کہا ممی نے تھوڑی در پہلے کہا ہے کل ایک آدسی ہے اپواس کرنا چارو نے دھیرے سے دبے جبان میں کہا اوہو میری چارو جی کی صبح صبح کی چنتہ یہ ہے پربات اٹھ پر گھٹ گیا ہاں وہی تو میں کیسے بھوکھی رہوں گی اپواس مجھ سے بھوکھا نہیں رہا جائے گا ایک آدسی رکھی تھی دو دسی میں تم دیکھ ہی نہیں پاؤں گی میرے گھر میں تو ہوتا ہی نہیں میں کیا کروں گی سانت ہو جاؤ تمہیں نہیں رکھنا اپواس مت رکھو پریشان مت ہو کہنا کتنا آسان ہے نا جو ممی کو بورا لگے گا وہ decide کر لو پہلے اپواس تمہیں رکھنا ہے یا نہیں یا نہیں رکھنا تو کسی کو بورا نہیں لگے گا یا اچھا سوچنا چھوڑ دو بات نہیں کہا آپ کے لئے کہنا آسان ہے میں نہیں بہو ہوں مجھے سب لوگ بورا کہنے لگیں گے یہ ایسی بات ہے تو میری ماں میری بھاوی کو کہے اور بھاوی منع کر دے تو انہیں بھی اچھا نہیں لگے گا چارو نے کہا تم عورتوں کا یہی پرابلم ہے کنفوز رہتے ہو تو ہمیشہ مطلب کیا ہے عورتوں کا یہی پرابلم ہے آپ عورتوں کو سمجھتے کیا ہے کچھ نہیں مالکن تم سنپلاورز کے جھانسی کی رانی ہو چارو نے بات کرتے ہو تم پہلے کہی تھی اور کہنا تم ہمیشہ کر سکو آج تم اپنی مرضی سے الگ جا کر اپواس رکھو گی اس سے ماں تو خوش منگی پر منہ تو تکلیف ہوگی کیونکہ تم اپواس نہیں رکھ پاتی اور ایک دن کی بات نہیں اس کے بعد ماں کے امیت تم سے اور بڑھ جائے گی اور اپواس نہیں رکھنے میں پریوار پیان بانسان میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے یہ ایک نارمل بات ہے اس لیے ابھی وہی کرو جس سے آگے بھی سب کو صحیح رہے چارو نے ٹیٹھی نظر سے بروہات کو دیکھا ہو گیا آپ کا کون کرے گا ماں سے یہ بڑی بات میں اور کون چلو میں کرتا ہوں بات لیکن رکھو سنچلو جب تک یہ چارو کہتی بروہات باہر آ چکا تھا اور ماں کچھن میں ناستے کی تیاری میں لگی تھی ماں اب تو آپ کی بہو آگئی تب بھی آپ کچھن میں نجر آ رہے ہیں نہیں رہے وہ سب سمحال لی ہے میں نے من ہی مانتا اس لیے کبھی کبھی آ جاتی ہوں کچھن میں پھر ایک سے پھلے دو پاپا بھی کہہ رہے تھے بہو اچھی پڑھی لکھی ہے جاب کرتی ہے جب جاب اس لیے میں مدد کرتے تھے پروہات نے ماں کو چاہے دیتے ہوئے کہا چاروں کچھن کی باہر کی دیوار پر چھوٹے بچوں کی طرح چھپ گئے جیسے پی ٹی ایم میں بچے کی سکایت ہونے والی پروہات نے مو بناتے ہوئے کہا نہیں ماں تیری بہو اچھی نہیں ہے کون بولا ایسا وہ سب سے اچھی ہے تو کچھ مت کہا کر ماں نے جوڑ سے بات کہی اچھا یا دیسی کا اپوات نہ رکھ پائے تو بھی اچھی رہی کیا پروہات نے ماں کی آنپے مچھاکتے ہوئے کہا اوہ یہ بات ہے نہ رکھے یدی ہمت نہیں ہے تو مجھے بتا دیتی صبح کہا چاروں یہاں آؤ ماں نے اپنی آواز لگائی چاروں سر جھکا کر آگئے اور دیرے سے بولی اوہ ماں کبھی بوکھی نہیں رہ پاتی اس لئے کیسے رہ پاؤں گی بوکھی سر جھکا کر سنا ماں نے مسکرا کر کہا بیٹا بھوکھا رہنا بھی نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں پروٹ ڈائیٹ پہ رہنا کل بس پاؤں کا مطلب بھوکھار نہیں وہ تا پاؤں کا عرد ہے تیار آنے تیاغنا گلت بھاؤں ناؤں کا تیار کرنا نہیں اور چمکتا چہرہ دیکھنے لگی